امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ہمارے چونکہ لیکچرز کچھ مس ہوگی اس ویک میں میں تھوڑا سا بیزی تھا تو اس وجہ سے ابھی میں میں یہ ریکارڈ کر کے تو میں آپ لوگوں کے پورٹل پہ اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں باقی اگر کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں اور ٹیم کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے ورس اپلوڈ کے اندر تو فردر آگے چلتے ہیں آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے بھرے ڈسکس کر لیتی ہیں ابھی تک ہم نے ہنٹنگ دیکھی ہے ایڈوانس ہنٹنگ دیکھی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سیلر سنیپنگ دیکھی ہے کہ سیلر کی سٹور میں سے ہم پروڈکٹس کو کس طرح سے نکال لیں گے پروڈکٹ کی ہسٹری کیسے دیکھنے ہم نے کی پا کے تھوڑ اور اس کو فائنلائز ہم نے کس طرح سے کرنا ایک ہمارا جو کرائیٹیریہ وہ وہی ہمارا جو ہے وہ اینڈ تک چلے گا پھر اس میں کچھ چینجز کرائیٹیریہ میں جو ہم لوگوں نے کرنی ہے وہ ہم لوگ لائیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ ٹاپک ہے تو پروڈکٹ جب آپ لوگوں نے ہنٹ کر لینی ہے اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کیا ہے نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کا وہ ہے سورسنگ کہ جو بھی پروڈکٹ آپ لوگوں نے ہنٹ کر لی اس کے بعد اس پروڈکٹ کو آپ نے کرنا ہوتا ہے سورس لیٹس سپوز کہ آپ دس یونٹ سورس کر رہے ہو بیس یونٹ سورس کر رہے ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر یا آپ کے پلائنٹ کے بجٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو میری جو سجیشن ہے وہ یہی ہوگی کہ آپ ایز ای بیگنر کوئی بھی پروڈکٹ آپ جو ہنٹ کرتے ہیں نا اس کو آپ کم سورس کریں مدبکہ ٹوانٹی یونٹس تک سورس کر لیں میکسیمم بھی اگر آپ لوگوں نے چھلانگ لگانی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب اس کو فردر آگے اس پروڈکٹ پہ سیلز لیتے ہیں ٹھیک ہے سیلز جب آپ لوگ لیتے ہیں تو آپ کو آئی ڈی آ جاتا ہے پروڈکٹ کیسا پرفارم کر رہی ہے اور سم ٹائمز جو ہے پروڈکٹ کے اوپر آئی پی کمپلینز بھی آ جاتی ہیں مدبکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا چلتا برینڈ جو ہے وہ اتراز کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ بھئی ہماری چیز کو کیوں بیچ رہے ہو تو اس وجہ سے جو ہے نا اتنی کونٹیٹی پیلوٹ ہو کہ جتنی آپ لوگ فوری طور پر سیل کر سکو اور زیادہ کونٹیٹی کب اٹھانی ہے جب آپ اس پروڈکٹ کا آئی ڈیا ہو گیا پھر اب نیکس ٹائم اس کی پچاس یونٹ سو یونٹ دو سو یونٹ اس حساب سے آپ سورس کرو لیکن پہلے تھوڑے سورس کرو ان کو بیچ لو آپ کو پتا چلے گا کتنی دیرے میں آپ کی سیل ہو گئی ہیں تو اس حساب سے ضروری نہیں کہ آپ نے ساری زندگی ایک ہی پروڈکٹ بیچ لی ہیں اب ملٹیپل پروڈکٹس میں کام کرتے ہیں دو سو تین سو چار سو ہزار جتنی آپ کی کپیسٹی اتنی پروڈکٹس آپ ہنٹ کر کے اوپر اپنی لسٹ کر سکتے ہیں ان کو سورس کر سکتے ہیں تو ابھی کیونکہ ہم لوگ سورسنگ کی طرف چل رہی ہیں تو سورسنگ کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ سب سے پہلے تو اپنی پروڈکٹ کو ایمازون کے اوپر دیکھیں گے لیٹس اپول بیس سیلر سے آپ لوگ آئے ہیں یا کچھ بھی آپ اوپر سرچ کر کے آگئے ہیں کسی سٹور سے آپ نے پروڈکٹ نکال لی ہے یا کہیں سے بھی تو ڈائریکٹلی کسی پروڈکٹ کی طرف چلے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں در سے پپرونی کو سرچ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پپرونی بہت زیادہ ہم لوگ سیل کرتے ہیں کسی میں سے کوئی دیکھ لیتے ہیں اچھی لسٹنگ پپرونی کی تو لیٹس اپول وہ اس کے یہ والی جو پروڈکٹ ابھی دیکھنا ہم نے پہلے کہ امازون بھی مسنگ ہونا چاہیے لسٹنگ میں سے تو یہ آئی گیس ٹھیک ہے پروڈکٹ آہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیوں کی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا مجھے کریٹیریہ یہی سے پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے پرائیس زیادہ ہے اس کی آہ سیلرز بھی زیادہ ہیں بی ایس آر بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اور بھی جائیں گے آپ کو اس کی اور بھی بڑی لسٹنگز یہاں پہ ملیں گی اس ایک برینڈ کے اندر آپ کو بڑی زیادہ لسٹنگز مل جائیں گی یہاں پہ دیکھیں نا ایلیون پلس ہے بھی بیٹھیں یہ دیکھیں یہ جو نائن پوائنٹ ایٹ سے ہم نے ٹین ڈالر تک کی بھی پروڈکٹ اب سیل کر سکتے ہیں اس کا بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گو کس رہے ہیں یہ پیک آف تھری میں بھی لسٹنگ ایویلی بل ہے اس لی کے ٹھیک ہے یہ والی دیکھیں تھرٹی فور میں اچھا بی ایس آر ہے اس کا اور وہی پروڈکٹ ہے سیم اس کا بی ایس آر کام ہے اس والی کا ویٹ بھی سیم ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ تقریباً یہ دونوں سیم پروڈکٹس ہیں یہ والی ہے پیک آف تھری میں اور یہ والی جو ہے یہ سنگل پیک ہے ایس آر اپنے اسی طرف چلے چلتے ہیں تو تھرڈ پارٹی اس کو ایف بی ایم کاری ہے اور باقی چیک کی بھی یہ پروڈکٹ ٹھیک ہی ہے یہ اور کیونکہ کریٹیریا زیادہ میں ڈیپ لی اس میں نہیں جاتا آپ لوگ جب بھی پروڈکٹ ہنٹ کریں گے تو آپ نے ڈیپ لی ایک ایک پوائنٹ کو چیک کرنا ہے جو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ لائی بلاس میں آپ کو پھر آئی پی کمپلینز کر سیرا ڈیپ لی بتاؤں گا کہ ان کو آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو سرچ کریں گے سورسنگ کو پہلے کمپلیٹ کرنے تو ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو تھرٹی فور پوائنٹ ٹو سیمن کی یہ سیل ہو رہی ہے اور ادھر سے ہمیں مل رہی ہے کہ ٹین پوائنٹ فور ایٹ کی ٹھیک ہے ادھر سے مل رہی ہے اور یہ والمارٹ پہ ٹھوی ڈالر یہ ٹین دھوکہ دے رہا ہے میں اس کو ڈیپ لی سرچ کرنا پڑے گا اوپر اس کو اوپن کرنے اس کو کر لیتے ہیں اوپن باقی آپ نے مارجن بغیر اپنا کلپولیٹ کر لینا اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اگین سرچ کریں گے اتنا کوپی کر لیں کیونکہ ویٹ کم ہے یہ سستی دیر تو کوپی کر کے اس کو اگین یہاں پہ آپ لوگ اس کو سرچ کر لیں سرچ کرنے کے بعد ریزرٹس آ جائیں گے یہاں پہ ابھی ہمارے پاس تو ففٹی آنسز ہم نے پورے کرنے ہیں تو ففٹی آنسز جو ہیں ہمارے ادھر دیکھ لیتے ہیں کتنے کی دیر ہے یہ ایٹین کی فورٹی سکس آنسز یہ والی ہے ففٹی آنسز تو ففٹی پورے کرنے کے لیے پچیس پچیس والے دو لینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ اس نے پچاس دے دی ہے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے فکس رول نہیں ہے یہ اور آپ اس کو جو ہے وہ پچیس پچیس کی پیکنگ میں دو بھیج سکتے ہیں آپ ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ دو آگے اس کو کیا کریں اوپن کار لیں اور تھوڑا سا سرچ کر لیں اگر کہیں پہ آپ کو مل جاتے ہیں باقی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو میچ کر لیں جس طرح یہ اوریجنل بی فلیور ہے ٹھیک ہے کیلوری کاؤنٹس اس کے یہ ساری آپ نے ڈیپلی تھوڑی سی چیزوں کو کر لیں آپ نے میچ اور یہ بھی اوریجنل بی فلیور ہے ریل بیف نمبر ون انگریڈینٹ اور اس میں بھی وہی سیم ہے نمبر ون انگریڈینٹ صرف ویٹ کا فرق ہے اور ہم جو ہے وہ پچیس پچیس کریں گے تو ہمارا ویٹ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب کیا کریں گے اب ہم نے یہاں سے کرنی ہے ایویلیبیلیٹی چیک ایویلیبیلیٹی جس طرح اب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ شپنگ آرائز بائی تس ڈی جنوری جون ون ٹو یوبا سیٹی اب یوبا سیٹی میرا ویروس ہے تو اس کے لیے اب جہاں پہ آپ نے اپنا سٹاک مگوانا ہے مطلب جہاں پہ ویروس میں آپ سٹاک مگوائیں گے وہاں پہ آپ لوگ اس کی پرپ کروائیں گے پرپ مطلب کہ پرڈکٹ کے اوپر لیبلز لگیں گے لیبلز لگنے کے بعد وہ ڈبوں میں پیک ہوگی ٹھیک ہے تو وہ کروانے کے لیے آپ کے پاس ویروس ہونا ضروری ہے تو ویروس کس طرح آپ کو ملے گا یا پرپ سینٹر کس طرح آپ کو ملے گا اگر آپ چاہیں تو آپ میرے سے بھی لے سکتے ہیں مطلب کہ ویروس کی فیسلیٹی ہم بھی دے دیتے ہیں سم ٹائمز اگر ہمارے پاس فیس ہو تو ادر وائز آپ فیس بک کے اوپر گروپس میں جائیں گے ڈیفرنٹ گروپس ای کامرس سے ریلیٹڈ آپ سرچ کریں یا سمپلی پرپ سینٹر سرچ کر لیں گوگل سے بھی آپ کو کافی مل جائیں گے ادر سے بھی مل جائیں گے وہ اپنے ان کے کچھ ریٹس ہوتے ہیں لائک پر یونٹ پرپ کرنے کا آپ سے پوائنٹ فیفٹی سینٹ چارج کریں گے یا سکسٹی سینٹ چارج کر لیں گے سیونٹی سینٹس تو سب کے اپنے اپنے ریٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ویروس سے جو ہے وہاں پرپ سینٹر سے ریٹس لیں جو آپ کو صحیح فیزبل لگتا ہے مناسب لگتا ہے اس کے ساتھ آپ کام کر لیں سٹاک بھی جو آئیں وہ آپ کا سٹاک ریڈی کر کے اس کو پھر آپ لیبل دیں گے اپنا تو وہ ایمازون کے ویروس میں شپ کر دے گے یہ ساری چیزیں ہم لوگ آگے چل کے پیکٹیکلی پرفارم کر لیں گے لیکن ابھی سورسنگ کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو سورسنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گے یہاں پہ آپ ایڈ اڈریس کریں گے اپنا ٹھیک ہے اب جس سٹیٹ میں بے رہے اس ہے یہ جس سٹی میں اس سٹی کا کوئی نہ کوئی زپ کوڈ ہوتا ہے let's suppose نیو یورک اگر ہم چلتے ہیں تو ون ٹریپل زیرو ون ہے جو بھی آپ کا پرپ سینٹر بل آپ کو ایڈریس دے گا اس ایڈریس کا جو زپ کوڈ ہے وہ آپ یہاں پہ لگیں گے اور اویلیبیلیٹی چیک کریں گے کہ پروڈکٹ وہاں پہ اویلیبل ہے مدب آؤٹ آف سٹاک نہ ہو اس سٹیٹ میں ٹھیک ہے یہ سمٹائمز آؤٹ آف سٹاک بھی ہو جاتی ہیں پروڈکٹس تو آپ نے سورسنگ کرتے ٹائم آپ نے جو ہے وہ چیک کر لینا ہے کہ پروڈکٹ اس سٹیٹ میں اویلیبل ہے یہ نہیں ابھی ہم اس کو اپنے میں چلتے ہیں نائن فی نائن نائن تھری یوبا سٹی میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اپنا یوبا سٹی کیلیپورنیا کے ایڈریس یہاں پہ لگایا ہوا ہے تو فردر ہم اب اب لیٹس سپوز کہ میں اس کے جو ہے وہ میکسیمم کتنے ایک ٹائم میں آرڈر کر سکتا ہوں بارہ تک کہ یہ دس یا بارہ تک کہ یہ لیمٹ دیتا ہوتا ہے تو یہاں سے اب ہم کیا کریں گے اس کی کونٹیٹی انکریز کریں گے میکسیمم میکسیمم ٹویلف کا ایک آرڈر لگے گا ٹھیک ہے ایک آرڈر کتنے کا ہوگا بارہ کا بارہ میں آپ کے ٹوٹل کتنے یونٹس بنیں گے چھے یہاں پہ بیچنے کے لیے آپ کے ٹوٹل چھے یونٹس بنیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ففٹی آنسز ویٹ ہے اس کا اور اس کا ویٹ ہے کتنا ہے ٹوانٹی فائیو آنسز ٹھیک ہے تو پچیس پچیس پچاس پورا ہو گیا تو یہ پیک آف ٹو بنے گا لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کسٹمر ہے اس کو ویٹ پورا چاہیے تو آپ نے اس کو ففٹی پورا کر کے چھے یونٹ آپ کے یہ بنیں گے آپ اس کے بعد ایک اور پلیس کرنے کے بعد آپ دوسرا بھی پلیس کر سکتے ہیں بیو کارٹ پہ چلتے ہیں آگے بیو کارٹ پہ جانے کے بعد ون آئٹم اس کرنٹلی ان آن اویلیبل دیکھا ہے آن اویلیبل کر دیا نا اس نے ٹھیک ہے یہ آوٹ آو سٹاک ہے تو سم ٹائمز یہ آپ کو نہیں بتاتا لیکن سم ٹائمز بتا دیتا ہے وہیں پہ مین پیج کے اوپر اب یہ آوٹ آو سٹاک ہے آئٹم تو اس کو ریموو کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی اور ایڈ کر کے دیکھ رہتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ نے چیک کر لیں جو بھی پروڈکٹ آپ نے کرنی ہے اس کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں میکسیمم بارہ ایڈ ہوئی ہیں یہ بھی کارٹ یہ کارٹ کا بٹن ہے کارٹ پہ آپ نے آکے اب یہ دیکھیں یہ ان سٹاک ہے اور فری شپنگ دے رہا تھا ٹھیک ہے پھر یہ فری نائنٹی ڈیز ریٹرن مدب نائنٹی ڈیز کے اندر اندر آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اس پروڈکٹ کو ٹھیک ہے اور اس سبھی پروڈکٹ کو آپ کر سکتے ہیں ریٹرن آپ کے اگر پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہے ایکسپائر پروڈکٹ آگئی ہے یہ پیکج اوپن ہے یا غلط پروڈکٹ آگیا آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اور ریفنڈ بھی اس کا لے سکتے ہیں پوری پیمنٹ آپ کی والمارٹ ریفنڈ کر دیتا ہے یہ سیمز کلاب ہے اس کا بھی سیم سینریو یہ بھی اسی طرح ہی اگر آپ کی پروڈکٹ نہیں صحیح ہے یہ کوئی بھی ایشو ہے تو ان کی ری فنڈ پولیسیز بڑی اچھی ہیں as compared to local market تو local market کونسی ہے پاکستان کی جو local market ہے یہاں پہ آپ آن لائن چیز آرڈر کریں گے آپ کو بٹے ڈال کے بیچ دیں گے یا پروڈکٹ اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے آپ کو سیلرز گولیاں دیتے ہیں کیپسل دیتے ہیں کہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں تو ریٹرن نہیں کرتے سمٹائمز تو وہاں بھی اس طرح کو کوئی چکر نہیں ہے آپ نے کوئی پروڈکٹ مگوائی ہے آپ کا جو ہے وہ ایمازون نے آپ کو لسٹ نہیں کرنے دی یا کوئی بھی ایشو بن گیا آپ سمپلی جائیں ان کو ریٹرن کر دیں تو یہاں پہ آتے ہیں ہم واپس کا ہٹ کے اندر یہ کہہ رہا ہے زیرو آئٹم ہے ایدھر ہم نے ایڈ کی تھی ٹھیک ہے اس کو بانت کر دیتے ہیں اچھا تو اب اس میں اس کے بعد اب یہاں پہ یہ ہمارا جو زپ کوڈ لگاو ہے اس زپ کوڈ کے اوپر پروڈکٹ وہ کہہ رہا ہے اویلیبل ہے تو یہاں سے کنٹینیو ٹو چیک اوٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ سمپلی اب یہاں پہ مجھے نہ پورا پروسس کرنا پڑے گا میں آپ کو ایسی بتا دیتا ہوں یہ بڑا آسان ہے اپنی یہاں پہ جی میل جو آپ کی کوئی بھی جی میل ہے ٹھیک ہے وہ لگا لیں جی میل لگانے کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کر لیں کنٹینیو کریں گے آگے آپ نے اس کو ایڈریس مذہب کے فارم فیلنگ ہے ایڈریس لکھیں گے اندر اپنا جس ایڈریس پہ آپ نے مگوانا ہے جیسے آن لین کوئی بھی چیز آرڈر کرتے ہیں ایڈریس لکھیں گے اپنا جو کارڈ ہے ڈیبیٹ کارڈ آپ کا لیٹس سپوز آپ کا میزان بینک کا کارڈ ہے یا ایچ بیل کا ہے کوئی بھی ہے نیا پہ ایک ہے ایک نیا پہ اپلیکیشن ہے اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں بڑا ایزی ہے مطلب کہ ایک سیلفی لینی آپ نے اور اپنا جو ہے وہ شناختی کارڈ آپ نے سکین کر دینا فرنٹ بیک آپ کا نیا پہ ایک اکاؤنٹ بن جائے گا سادہ فے کا بھی اس طرح ہی بنے گا آہ انڈروائیڈ میں بھی ایپس ہیں یہ اور آئی فون میں بھی ہیں یہ بنالیں اچھا اس کے علاوہ آہم سمٹائمز یو ایسے کی سائٹس ہیں کچھ سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو پاکستانی کارڈ ایکسپ نہیں کرتی تو اس کے لیے آپ پیونیر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں آپ کو نئی بنانا تھا مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو پیونیر کا اکاؤنٹ یا ٹرانسفر بائیس کا اکاؤنٹ بنانا سکھا دوں گا کیونکہ پاکستان سے بیٹھ کے آپ اپنا ڈالر اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے فارم فیلنگ ہے تو لیکن خود سے ٹرائی نہ کریں اگر آپ کے ڈاکومنٹ سے ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گئے تو آپ کا دوبارہ اکاؤنٹ وہ نہیں بنے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ جب اگر آپ بنانے لگیں تو آپ کانٹیکٹ کر لیں یا مجھے بتا دیں میں آپ کو بنا کے بنانا سکھا دوں گا ٹھیک ہے وہ بن گیا آپ کو ایک کارڈ مل جائے گا ڈیبٹ کارڈ آپ کا یا کریڈٹ کارڈ بھی جس پر بولتے ہیں ڈیبٹ کریڈٹ میں یہ ہے کہ وہ آپ کا منتلی بل آتا ہے لیکن ڈیبٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو سمپلی ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے وہ والا کارڈ اس کارڈ کا جو ہے نمبر ہے بن ہے اس کی جو اس کا چودہ ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ایک سپائری اور اس کا جو سی وی وی کارڈ کے پیچھے تین ڈیجٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہ والا نمبر وہ آپ لکھیں گے آپ کا جو ہے وہ پیمنٹ کٹ ہو جائے گی کاؤنٹ سے اور آپ کو یہ ڈیلیوری ٹائم بتا دے گا کہ فلان ڈیٹ کو آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے جتنے بھی پروسس آپ لوگوں نے کرنے ہیں تو جب جب آپ لوگ یہ کرنے بیٹھیں گے تو اس ٹائم میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے جب آپ ٹیکٹیکلی پرفارم کریں گے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لوگ جب اس کو ٹیکٹیکلی کرنے بیٹھیں گے تو کئی جگہوں پہ آپ لوگ نا کنفیوز ہو جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور اس ٹائم میں پھر آپ کو بار بار سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس میں آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کی جھجک نہیں رکھنی ہے کہ ہوتا ہے نا بندہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے تو ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے سمپلی پوچھیں جو نہیں آتا سکرین کی پکچر بیٹھ دیں سکرین شوٹ لے کے سینڈ کر دیں جو بھی سپورٹ ایجنٹ ایویلیبل ہوگا اس ٹائم پہ یا میں بھی جو ہے وہ بچوں کو پوری سپورٹ دیتا ہوں اس معاملے میں کہ اگر آپ لوگ پریکٹیکلی کر رہے ہیں آپ کا ذاتی کام ہے یا آپ کسی کلائنٹ کا کام کر کے دے رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں پیسہ انوالو ہوتا ہے تو نقصان کے پھر چانسز نہیں ہوتے ہمارے پاس تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ سپورٹ ایجنٹ سے یا کسی سے بھی رابطے میں رہنا ہے بات کرنی ہے اور جب آپ سورسنگ کر رہے ہیں تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ ہنٹ کی ہے ہنٹ کر کے آپ اس کو سورس کرنے لگے ہیں تو پہلی جو پانچ سات پروڈکٹس ہیں آپ کی وہ آپ لازمی ویریفائی کروائیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کو تاہی نہ ہو اگر تو کوئی کمی کو تاہی رہ جائے گی تو پھر وہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے آپ کوئی اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ پروڈکٹ ہنٹ کرنے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ سیف لی آپ لوگوں نے کام کرنا ٹھیک ہے تو باقی جو بھی کوئی question ہوگا آپ لوگوں کا آپ discuss کریں اور اس میں فردر آگے جو اپنا یہ سمان ہے سمان آپ کو پہنچے گا پہنچنے کے بعد آپ اس کو amazon پہ list کریں گے وہ list کیسے کرنا ہے ہم لوگ آگے چل کے اس کو بھی دیکھ لیں گے اور list کرنے کے بعد آپ کا جو سمان ہے وہ amazon کے ویروس میں چلا جائے گا پھر ہم لوگ simply account پہ orders لیں گے تو وہ سارے جو process ہیں وہ کیونکہ account کے اوپر کام account آپ کو پتا ہے private ہوتا ہے تو private کے لیے پھر وہ ہم کیا کریں گے live class کے اندر ہی اس کو discuss کر لیں گے تو as such recordings کرنا اس کی نام مناسب نہیں لگتا ٹھیک ہے تو کریں گے اس کے اوپر بھی practice ہم لوگ source بھی کریں گے products پھر آگے ان کو sale بھی کریں گے ٹھیک ہے پھر اپنا آپ لوگ خیال رکھئے گا تو ملتی ہم لوگ next class میں تو ابھی تک ہمارا جو complete ہو گیا وہ ہم نے hunting دیکھ لیے sourcing دیکھ لیے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ہوتی ہے reverse sourcing وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی اس میں بتا دیتا ہوں let's suppose ہم والمارٹ پہ آئے یا نو تو ہم نے والمارٹ پہ product پہلے ہم والمارٹ پہ product دیکھیں گے اس کے بعد ہم اسی product کو amazon پہ search کر لیں گے ایک ہوتی direct sourcing پہلے amazon پہ product search کی اس کے بعد آپ نے اس کے sources ڈھونڈے اس میں کیا ہوگا reverse sourcing میں آپ source open کرو گے let's suppose ہم's club open کیا آپ نے یا والمارٹ open کیا آپ یہاں پہ کوئی بھی product randomly یہاں پہ open کر کے one by one ان کو چیک کر سکتے ہو آپ کو amazon پہ اس کی listings مل جائیں گے same scenario ہے کیا کریں گے جہاں سے product کو open کریں گے کوئی بھی product ہے اس کو let's suppose یہ تربوز ہو گیا اس طرح کی چیزیں نہیں آپ نے بیش نہیں آپ نے کوئی جو let's suppose یہ والی product ہے اس کو دیکھ رہے ہیں health and wellness category آپ کو پتہ ہی آپ گروسری میں جائیں اس طرح کی categories میں جائیں یہ اس کو دیکھ رہیں meta missile کو meta missile بڑا زیادہ بکنے والا brand ہے اور اس کو یوں اور نہ کریں اس brand میں hunting کریں آپ کو بے شمار products مل جائیں گے اسی میں سے اچھا اب یہ product ہے let's suppose اس کو open کیا open کرنے کے بعد یہ سارا title آپ نے اسی طرح سے select کرنا اور search google کرنا کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے amazon کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کو match کرنے کے پھر product کو اب یہ amazon اس کو sale کر رہا ہے لیکن جو طریقہ ہمارا walmart پہ تھا ہو گئی والا ادھر بھی apply کریں گے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے copy copy کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو search کر دینا wait نہیں سرچ کرنا wait کو آپ نے چھوڑ دینا آگے سے ٹھیک ہے اب ادھر بالی listing کو دیکھ لیں یہ one one four count ہے ادھر بالی جو ہے وہ اگر تو زیادہ ہے مطلب کہ یہاں پہ اگر آپ کو 110 count والی listing مل جاتی ہے لیکن جو آپ خرید رہے ہیں وہ 114 count ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ quantity آپ customer کو بیج سکتے ہیں لیکن کم quantity نہ بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو weight اس کا 1.04 kg ہے اس کا weight کتنا ہے 48.02 ounces 48 ounces والی دیکھیں کونسی ہے 2.3 pounds ہے یہ 3 pounds ہے 48 ounces والی listing آپ کو چاہیے اگر 48 والی آپ کو listing نہ ملے let's suppose کہ آپ کہتے ہیں کہ 48 والی listing نہیں ملی آپ 48 والے 2-3 packs بنا کے 2.3 pounds پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے 1.4 pounds پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھنا ہے price price کو دیکھنا حالانکہ بچتا نہیں چاہیئے ٹھیک ہے 2.3 pounds 1.6 kg اس کا kg میں weight اب پتہ نہیں کتنا ہے دیکھتے ہیں کتنا weight ہے اس کا 3.3 pounds 3.2 pounds 3.2 pounds 3.2 pounds اس کا weight ہے اور یہاں پہ 3.2 pounds 2.3 pounds 2.3 pounds ہے یہ 300 pounds ہے 2.3 pounds 2.3 pounds I guess ہم دیکھ گئے ہیں یہاں سے یہ 3 pounds ہے 2.3 2.3 3.3 pounds 2.3 pounds لیکن یہ 36.8 ounces ہے اس کا weight 48 38 والی پہ آپ 48 بھیج سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن amazon اس کی لسٹنگ میں اس طرح سے مطلب کہ آپ walmart پہ پہ پر پرڈکٹ دیکھیں گے اس کے بعد آپ amazon کے اوپر سرچ کریں گے تو اس کو ہم reverse sourcing بولتے ہیں ہم تو نہیں کرتے اس طرح کیونکہ یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا سیمپلی amazon پہ آؤ سیلر اوپن کرو سیلرز نے آلڈی ہنٹ کر کے رکھی بھی ہوتی ہیں تو انہی میں سے نکال کے لسٹنگ کرتے رہے ہیں وہ آلڈی انہوں نے کریٹیریا ہر چیز آئی پی شائی پی سب کچھ چیک کر کے لگائی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو پھر آپ لوگ پوچھیں اور پھر نیکسٹ ہم لوگ جو ہے وہ آگے فردہ ڈسکس کریں گے ویروسنگ کو پرپ کو پروڈکٹ لسٹنگ کو ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا شہار رکھیں اوکے اللہ حافظ